سندھر مجلس و رکن پارلیمنٹ بائیسٹر حسن ایفیسی نے بتایا کہ کوویڈ نینٹین کی وباگہ چتے اس سال بھی عیدگاہوں میں نماز حید الفطر حضا نہیں کی جا سکے گی جمعہ تلویدہ کے مقی پر دارو سلام سے آن لائن جلسے یوم الخران سے خطاب کرتے ہوئے بائیسٹر ایفیسی نے کہا کہ کردات انہوں نے ریاستی وجہ داخلہ محمد علی سے باتشیت کی ہے جنہوں نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے اور کہا کہ عوام اجتماعات پر ہائی کورٹ کی پابندی کے پیش نظر عیدگاہوں میں نماز عید کی اجازت نہیں دی جا سکے گی سندھر مجلس نے علماء اور مفتیان سے خواہش کی کہ وہ مساجد میں کسی اجتماعات سے گریس کرنے مہلے کی بڑی مساجد میں نماز عید کی ایک سے زائد جماعتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عید کے موقع پر لوگوں سے گلے ملنے اور گھر گھر جا کر عید کی مبارک بادیاں دینے جیسے عمل سے گریس کریں ماسک پہننے کے ساتھ سماجی فاصلے کے برخاری بھی بہت ضروری ہے اور شریعت کے بارے میں آپ نے ایک مدلل اور ایک بہترین کتاب کو سنا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں مگر جو کچھ میں نے علماءوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں سنا اور سمجھا اور علماءوں کی لکھیوی بصیرت افروز مدلل کتابوں کو تھوڑا بہت کتابوں کو پڑھنے کا وجہ موقع ملا اس سے میں نے پڑھا اور ان کی زبانوں سے سنا اور سیکھا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو سکے ہو سکتا ہے کہ جمعہ الویدہ ہو اور ہو سکتا یہ ہے کہ آئندہ جمعہ عید نہ ہو بلکہ ہفتے کو عید بھی ہو سکتی ہے عید کے سلسلے میں میں ریاست تلنگانہ کی عوام کے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ریاست تلنگانہ میں رات میں نو بجے سے کرفیو ہے اور میری کل تلنگانہ حکومت کے وزیر داقلہ جناب محمود علی صاحب سے باتشیت ہوئی فون پر اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عید کی نماز حکومت عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت اس لئے نہیں دے سکتی کیونکہ کوٹس کا فیصلہ ہے کوٹ کی ہدایتیں ہیں کہ ایک عوامی استعمال پر پابندی ہے عوامی استعمال پر پابندی ہے اس لئے تلنگانہ حکومت ان خریب میں ایک فیصلہ لے گی کہ عیدگاہ میں جا کر وہ عوام اپنی عید کی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں میں تو آپ سے بزارش یہ بھی کروں گا کہ علماؤں سے ہمارے مفتی صاحب انوار نظامی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے جتنے بھی موزز علماء اکرام ہیں وہ اس بات کا فیصلہ لیں کہ کیا ہم تلنگانہ میں عید کی نماز ایک یا دو جماعت بنا سکتے اجازت ہے اس اگر اس کی اجازت ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز کی دو یا تین جماعتیں ہو سکیں تاکہ ایک فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے عید الفطر کا تو آپ اسی اپنے محلے کی مسجد میں دو تین جماعت بنا لیجئے سوشل ڈسٹینسنگ کو برخرار رکھ کر آپ اپنے اپنے محلجات میں اپنی عید کی نماز کو ادا کریے اور یہ حکومت میری نظر میں فیصلہ صحیح ہے کیونکہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لئے عیدگاہ پر جمع ہوں گے تو یقیناً کوویٹ پھیلنے کا پورا کا پورا اس میں کوویٹ پھیل سکتا ہے خطرہ نہیں ہے بلکہ یقیناً پھیلے گا تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ فیصلہ کا اعلان ہوگا تو علماء اکرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا مساجد میں محلوں کی عید کی نماز دو یا تین جماعت اگر ہو سکتی ہیں تو علماء اس کا فیصلہ لیں مگر عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ عید کی نمازیں میں مسجد کو جائیں سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں اپنے چہرے پر ماس لگائیے خدا کے لئے ماس لگائیے اور یہ گلے ملنے کا کام مت کر یہ گلے ملیں گے پیارے تو کوویڈ گلے ملنے گا آپ سے آکے تو کوویڈ سے گلے ملنا نہیں ہے کوویڈ کو دور رکھنا ہے کرونا کو دور رکھنا ہے اگر آپ بغلغیر ہوں گے تو نہیں معلوم کہ غیر ضروری آپ مگر وائرس ہوگا تو ایک سہت مند کو لگ جائے گا ایک سہت مند کو لگ جائے گا اسی لئے دور سے زبان سے ماس پہن کر ایت کی مبارک موسیقی Every child's success story starts here like a multifaceted diamond every student who steps into success school shines with brilliance sculptured by teachers polished to perfection if opportunity does not knock I will build a door to us success comes in cans not in cans success is falling nine times getting up ten some people dream of success others put their heart and soul into working for it success success finding oneself finding oneself موسیقی